آئیے حضرات یہ بہت ہی حسین ترین پوروگرام جو محترم سکریٹی صاحب اور یہاں کے کارکنان اور ممبران حضرات نے جس کا احتمام کیا ہے تاکہ آپ علماء حقہ کے بیان سے مستقیز ہوں شوری صلی اللہ اخترام کے کلام سے مستقیز ہوں سنیں اور ایک جو کیفیت ہے اس سے سرشار ہوں دیکھیں آپ یہ عمل ہے جو آج اس پر آشو محول میں انہیں ہر ایک ممالک سے امتیاز کیے ہوئے ہیں اور پر دنیا میں ایک منفرد مقام عطا کیے ہوئے ہیں جمہوری اسلامی ایران بشر کی سرفرازی کا مجھے نام کہتے ہیں حقیقت میں خدا پاک کا پیغام کہتے ہیں مجھے شاہوں کے محلوں میں نہ ڈھونڈوائے نظر والو میں کرداروں میں ملتا ہوں مجھے اسلام کہتے ہیں مجھے شاہوں کے محلوں میں نہ ڈھونڈوائے نظر والو لیکن میں بہت ہی عدو و احترام کے ساتھ التماز کر رہا ہوں قبلہ کعبہ سے قبل محترم جناب سابق جنرل سکریٹی درگاہ علیہ نجفہ ہند جوگپورا محترم جانشین رئیس نہڈ اور خادم قوم ملت آل جناب محترم مثال مہدی صاحب سے تشریف لائیں اور چند کلمہ آپ مومنین کے سبورت کریں اپنے کلمہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں تشریف لائے ہیں سابق جنرل سکریٹی درگاہ علیہ نجفہ ہند محترم جناب مسال مہدی صاحب آپ ازات نعرہ سلوہ سے ان کا خیر مکم فرمائیں حاضرین اکرام میں مولانا احمد رضا صاحب کی طرح اردو کی لغت تو نہیں ہوں لیکن جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اس میں میں اپنے خیالات کا اظہار چند لمحوں میں یا دو چار منٹ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں وہ شخصیت موجود ہے جس شخصیت کے چہرے پہ وہ نور ہے جو شاید کسی مسلک کے کسی بڑے عالم کے چہرے پہ بھی نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس محفل سے باہر کھڑے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مطلب کے یا ان کے مطابق ہندوستان کے مشہور و معروف شورا جن کے وہ کلام سنتے ہوں وہ اس محفل میں موجود نہ ہوں لیکن میں انہیں یہ پتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے وہ مشہور و معروف شورا جن کی وجہ سے وہ یہاں اندر محفل میں موجود نہیں ہیں ان کے پاس جتنی قابلیت ہے اس قابلیت سے آٹھ یا دس گناہ زیادہ ہمارے آقا کے سر پہ جو امامہ ہے اس کی قیمت ہے اس لیے میری ایک بار مزید آپ لوگوں سے گزاریش ہے کہ اس نمائندے کو کہ وہ جس کا نمائندہ ہے آقا خامنائی کا اس نمائندے کو دیکھنے کے لیے اس نمائندے کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے کم سے کم آپ اس شمس و زنحال میں باہر سے تشریف لے آئیں پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ہمارے آیت اللہ ہمارے فقی جو لوگ ہیں جو نائب امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اسی نائب امام کا یہ نمائندہ آپ کے بیچ میں موجود ہے اور اسی کی وجہ سے میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جشن قدیر کی جو محفل لکھی گئی ہے یہ محفل ابھی کچھ دنوں کے بعد رکھی جانی تھی تاکہ وہ لوگ جو اس شمس و زنحال کے اندر موجود نہیں ہیں ان کے مطابق شائروں کی فیرز بن جاتی اور ایک محفل منقض ہو جاتی لیکن چونکہ چونکہ آج کی تاریخ سات تاریخ جو ہے وہ آقا کی پتہ نہیں کس قسمت سے انتظامیہ کمیٹی کی ایسی کون سا عامال تھا یا انتظامیہ کمیٹی کا ایسی کون سی کار کردگی تھی کہ آقا کا ٹائم آج کی تاریخ میں مل گیا اور آقا کے ہی آقا کے استقبال کے لیے ہی صرف ان شائروں کو بلایا گیا ہے اگر محفل باقاعدہ غدیر کی کی جاتی تو پوری تیاری کے ساتھ اور پورے احتمام کے ساتھ کی جاتی لیکن آج جن لوگوں کو دعوت دی گئی ہے وہ صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ آقا کے خیال کو آقا جو اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کریں گے ان خیالات کا آپ اظہار کر سکیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی محفلے اور بڑے بڑے شائروں کو سنا ہو لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان بڑے بڑے مشہور شائروں کی فیرست میں یا اس زینتِ مسند میں کیا ایسے مومن لوگ بھی ایسے نورانی چہرے بھی موجود تھے ایسے علماءِ قرآن بھی موجود تھے ان کی بھی تیادر کرنا ان کی بھی عزت و اترام کرنا ہمارا فرض ہے ہماری قوم اگر پوری دنیا کے اندر زندہ ہے فرقہِ اسنا عشری کو اگر پوری دنیا میں پہچانا جا رہا ہے تو وہ آقاِ خامنائی اور ان کے نمائندے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہ فرقہِ جعفریہ کو پہچان مانے کا کام کر رہے ہیں آج آپ روز اخبار پڑھتے ہیں کہ برما کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کیا کوئی ایسا مسلک ہے جو ان مسلمانوں کے لئے کھڑا ہو صرف ایک مسلک ہے آقاِ خامنائی ایران بولا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کسی مسلمان پر ظلم نہیں ہونے دیں گے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے ان کے چہرے کی طرف دیکھئے اور ان لوگوں کی طرف دیکھئے جو اپنے آپ کو بڑا بڑا عالم سمجھتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا میرے اپنے عقیدے کے مطابق ایک عبادت ہے کیونکہ یہ نائب امام کے نمائندے ہیں یہ اس نائب کے نمائندے ہیں جس کی تقلید پوری دنیا کر رہی ہے جس کے نام سے امریکہ اور روز جیسے لوگ بھی دور خوف کھاتے ہیں دوسرا اس کے علاوہ میں آپ سے اور کچھ نہیں کہہ سکتا ایک بچپن میں شہر سنا تھا وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے ہماری عید کو عید غدیر کہتے ہیں تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے ہماری عید کو عید غدیر کہتے ہیں اور دو بات اور کہنی ہے سیکریٹری صاحب سے میری گزاریش ہے کہ ہمارے اس قریے میں ایک بہت بڑا سعداد کا گاؤں پھندیڑی ہے وہاں کی نمائندگی ابھی ہماری اس موجودہ کمیٹی کے اندر نہیں ہے وہاں درشاد صاحب کو انتظامیہ کمیٹی کے اندر ایک ممبر کی حیثیت سے بنا کر ایک پرستاؤ بنا کر وقبورٹ کو بھیجیں تاکہ پوری پرندیڑی جو ہے پورا گاؤں پورا قریہ اس درگاہ کی خدمت میں لگ سکے اور آخری بات علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور میرے بعد جو بھی علماء اکرام تقریر کریں ان کو بھی میں اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو وہ میری بات کو غلط کہیں اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو وہ میری بات کی تصدیق کریں میں نے جس طریقے سے کھانا بڑھتا ہوا جناب سیدہ کی اولاد کو دیکھا آنکھوں میں میں نہیں میں نے بہت سے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا جس طریقے سے وہ تبرک جس طریقے سے وہ کھانا بلکل ایک بھکاریوں کی طرح باتا جا رہا تھا وہ جناب سیدہ کی اس لیے اگر کسی آدمی کو کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو مٹھی بند کر کے مدد کرے وہ کھانا جو لائن میں لگا کر باتا جا رہا تھا اگر وہ کوارڈرو کے اندر یا چپ چاپ طریقے سے باتا جاتا تو اس کا ثواب اور زیادہ ملتا اور اس کے علاوہ میں سیکرینٹری صاحب سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک بھائی کے ساتھ ساجس کمیٹی کا نایف صدر بھی ہوں آنے والی سالانہ مجالس میں جو لنگر لگتا ہے اگر اس کے اندر علی کی اولادوں کو بھکاریوں کی طرح کھانا بھٹا گیا تو سب سے پہلے بغاوت کا اعلان میں کروں گا اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں خدا حافظ